موسیقی منگل سولہ اپریل سال دوزار انیس کی نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے جرمنی میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا بی این ایم بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ 20 اپریل کو جرمنی کے شہر ہنوفر میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال اور لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور آگائی مہم چلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی ایک مسلسل عمل بن چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں بلوچ خفیہ زندانوں میں قید ہیں جہاں انہیں غیر انسانی عذیت دی جا رہی ہے اسی غیر انسانی عذیت رسانی سے ہزاروں کی تعداد میں بلوچ شہید کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے لوگوں کے لوائکین وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے پلیٹ فارم سے دس سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن ذمہ دار عالمی اداروں کی طرف سے کوئی شنوائی ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی عملی اقدام اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چھبیس دسمبر کو متعدہ عرب امارات میں اماراتی اداروں نے بلوچ فرزند راشد حسین بروہی کو بغیر کسی وجو اور وارنٹ کے گرفتار کیا جس کی تحال کوئی خبر نہیں ہمیں خدشہ ہے کہ اسے پاکستان کے حوالے کیا جائے گا جہاں پہلے ہی دس ازار بلوچوں کو دورانہرہ سر ٹارگٹ کلنگ یا فوجی آپریشنوں میں قتل کر کے شہید کیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ اس دن سوشل میڈیا میں سیف بلوچ مسنگ پرسنس کے ہیشٹیک سے ایک آن لائن کمپین چلائی جائے گی یہ کمپین بلوچستان کے وقت کے مطابق دوپیر دو بجے سے لے کر چھے بجے تک چلائی جائے گی تمام بلوچ آزادی پسندوں اور انسانیت دوست لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آن لائن کمپین میں شرکت کر کے پاکستانی مظالم کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے میں ہماری مدد کریں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے نامعلوم مقام سے زلہ کیچ میں فوجی اہلکار کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ کل بروز پیر پندرہ اپریل کو شام پانچ بجے سرمچاروں نے زلہ کیچ میں مند کے علاقے دھکوپ میں فوجی چیک پوسٹ کے مورچے پر سنائیپل رائفل سے حملہ کر کے قابض کے ایک اہلکار کو حلاق کیا انہوں نے کہا کہ یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ رپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ہمارے سرمچاروں نے کل رات پنجگور کے علاقے وشبود میں ریاستی ڈیٹ اسکوارڈ کے اہم کارندہ مہراللہ مہرو کے ٹکانے پر عملہ کر دیا سرمچاروں کا سلدف مہراللہ تھا جس نے دوسرے گھر میں گس کر خواتین کو ڈال بنایا خواتین اور گھر کے اعترام میں اس کو چھوڑ دیا گیا جبکہ حملے میں اس کے دو کارندے ناصر ولد میں بھوب سکنا وشبود پنجگور اور مالک سکنا مشکے کو ہلاک کیا گیا اور ان کے حصلے کو سرمچاروں نے اپنے قبضے میں لے لیا بی بگر بلوچ نے کہا کہ ریاستی پیرول پر سرگرم عمل مہراللہ سمیت تمام وطن فروش ہمارے سرمچاروں کے نشانے پر ہیں لہٰذا عام عوام ان کی قربت سے دور رہیں انہوں نے مزید کہا وشبود کے ریائشی یوسف اور عزیر کو سختی سے تمبیہ کرتے ہیں کہ وہ ریاستی کارندوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے گریز کریں سے پہلے بھی ان کو تمبیہ کیا گیا تھا یہ ان کی آخری وارننگ ہے اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئے تو ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا بی بگر بلوچ نے مزید کہا کہ ہماری کاروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گی اطلاعات کے مطابق بلوچ گلوکار استاد مناج مختار کے گھر پر پاکستانی فوج نے چھاپا مار کر گروں میں توڑ پوڑ کر کے گروں سے قیمتی سامانوں کا صفایہ کر دیا ذرائع سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے آج تمب کے علاقے کونشکلات کو گھیرے میں لے کر استاد مناج مختار کے گھر اور کونشکلات میں کجور کے باغات اور جھنگلات میں چھاپا مار کر متعد افراد کو گرفتار کر کے شدید تشدد کے بعد ریا کیا گرفتار ہونے والوں میں شہید دلاور کے بھائی قادر ولد شہمیر اور عارف ولد پنڈو شامل ہیں یاد رہے دلاور کو پاکستانی فوج نے کچھ وقت قبل عراست میں لے کر لاپتہ کیا اور انہیں دورانے عراست شدید تشدد سے شہید کر کے لاش ورسہ کے حوالے کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کوئٹا کے علاقے آزارگنجی میں دماکے کے متاثرین سے تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ریاست کو مقتولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا قاتلوں کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم متاثرین کو تحفظ نہیں دے سکتے انہیں انصاف نہیں دلا سکتے پاکستان میں یہ کس قسم کا پیغام دیا جا رہا ہے بلاول بٹو نے کہا کہ ہمیں کتنا خون بہانہ پڑے گا ہمارے خون کی قیمت کیا ہے کیا ہم دہشتگردی کو کرپشن میں شامل کریں اگر ہم کہیں کہ دہشتگردی بھی کرپشن ہے تو پھر یہ ملک اور حکومت سنجیدہ ہوگی بلوتستان کے ظل مستنگ میں خوفناک ٹریفک حادثے میں گیارہ افراد جام بہاک اور نو افراد زخمی ہو گئے حادثہ لکپاس کے قریب مسافر وین اور ٹریلر میں تصادم کے نتیجے میں پیش آیا حادثے میں مزید نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات آنا باقی ہے بلوتستان میں جاری شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیرعاب آگئے جبکہ لینڈ سلائڈنگ اور مکانات کی دیواریں گھرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد جام بہاک اور تین زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق دکی میں بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا سما ہے جس کے باعث متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا ہے جبکہ علاقے میں سہلابی صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہیں وقفے وقفے سے جاری بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں کا پانی گروں میں داخل ہونے سے متعدد مکانات کی دیواریں گر گئی ہیں تاہام لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ بلوتستان کے زلہ دکی میں علم بار ندی نڑائی سٹی ندی اور پلیانی ندی میں بڑا سہلابی ریلہ گزر رہا ہے سہلابی ریلے کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ بھی ہو گیا ہے عوام ندی نالوں کے کنارے جانے سے گریز کریں چمن شہر اور گرد و نوا میں بھی رات سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زہر عاب آ گئے ہیں توبہ چکزئی توبہ کاکڑی شیلہ باغ قلعہ عبداللہ پشین برشور خانو زئی مسلم باغ نورہ لائی موسیٰ خیل میں بھی کل رات سے بارش ہو رہی ہے جبکہ زلہ ہرنائی میں پانچ روز سے وقفے وقفے سے جاری بارش کے باعث پل بھیجانے سے ہرنائی پنجاب شہرہ بند کر دی گئی ہے میر علی خیل ڈی آئی خان روڈ پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے زوب ڈی آئی خان شہرہ بھی بند کر دی گئی ہے دوسری جانب بولان کے علاقے بھاگ میں تیز بارش کی وجہ سے ایک مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں دو بچے جان بھاک اور تین افراد زخمی ہو گئے بعد ازا بلوچستان میں شدید بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم میں نے احتیادی تدابیر جاری کر دی حکام نے ادایت کی ہے کہ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے متعلق ڈپٹی کمیشنر سے رابطہ کریں حکام کا کہنا ہے کہ ایسے کچھے مکانات جن کا گرنے کا خدشہ ہو وہاں ریائش سے گریز کریں محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹہ میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ بارخان میں چھپن تربت میں انتالیس میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے میڈیا کو جاری کردائے بیان میں کہا کہ پشاور میں تحریک طالبان پاکستان ایس ٹی ایف فورس اور پاکستانی فورسز کے درمیان بیز گھنٹے تک جڑپیں جاری رہیں ترجمان ٹی ٹی پی نے کہا کہ پاکستان میں آئے روز جیلوں سے نکال کر مجاہدین اور آم عوام کو پولیس مقابلوں میں درجنوں کی تعداد میں مار کر میڈیا پر فوٹو سیشن کیے جاتے ہیں لیکن جب مقابلہ جالی کے بجائے اس لی ہو جائے تو پھر اس وقت پاکستانی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی دوڑیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ بیس گھنٹے تک پشاور آیات آباد میں پولیس مقابلہ جاری رہا جس میں پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے بھرپور مضمت کی اور اس جڑپ میں درجنوں پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ترجمان محمد خراسانی نے کہا کہ اس جڑپ میں تحریک طالبان پاکستان سٹی ایف فورس کے چھے کمانڈوز بھی مارے گئے ایرانی پاسداران انقلاب القاعدہ تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ تنظیم کے ارکان کو تربیت دیتی رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ انکشاف پاسداران کے ایک کمانڈر برگیڈیر جنرل سعید قاسمی نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کیا بوسنیا میں انیس سو بیانوے میں بڑکنے والی جنگ میں پاسداران انقلاب کے کردار سے متعلق سوال کے جواب میں قاسمی نے کہا کہ آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا تھا کیونکہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں ہم ہلال ہیمر فورس کے طور پر بوسنیا گئے تھے تاکہ وہاں جنگ جوہوں کو تربیت دے سکیں سال دوہزار نو کے واقعات کے دوران ہمارے ملک میں جو خاتون صحافی کرسٹینہ امانپور موجود تھی اور احمدی نجات سے لے کر حسن روانی تک ہمارے ایرانی حکومت کے تمام عہد دوران جس سے گفتگو پسند کرتے ہیں وہ ان معلومات کو وہاں افشا کرنے کی ذمہ دار تھی وہ سی این این اور بی بی سی کے لیے جاسوسی کرتی تھی اور اس نے بہت سے امور کو پھیلایا قاسمی نے مزید کہا کہ اس وقت القائدہ بوسنیا آئی اور ہم نے کچھ عرصہ مل کر کام کیا القائدہ کے ارکان ہمارے بعض لوگوز کا بھی استعمال کیا کرتے تھے قاسمی کے مطابق جو کوئی بھی خمینی سے محبت رکھتا تھا وہ ترکی جرمنی فرانس اور تیونس وغیرہ سے بوسنیا پہنچا فرانس کے دارل حکومت پیرس میں واقع تاریخی نوترے ڈیم کتیڈرل میں لگی خوفناک آگ پر کئی گھنٹے کی جد و جہد کے بعد قابو پا لیا گیا آگ سے تیروی صدی کی اس تاریخی عمارت کی چھت اور بالائس سے کو نقصان پہنچا ہے اور اس کی مخروطی لات گر گئی ہے اینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے بعد اس کی لات عمارت کے ایک جانب لڑک گئی تھی اور پھر وہ جلتی ہوئی چھت پر گئی تھی فرانسیسی اکام نے منگل کو علل صبح بتایا کہ کتیڈرل میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کئی ایک تاریخ فرانسیسی صدر ایمینویل میکرو نے اس تاریخی کتیڈرل کے سامنے کے حصے اور ٹاوروں کو بچانے پر آگ بجانے والے عملے کی تعریف کی ہے اور کہا کہ بہترین واقعے کرونما ہونے سے روک لیا گیا انہوں نے نوترے ڈیم کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی سطح پر رکوم اکھٹا کرنے کی مہیم شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی